ہم یہ کوشش کریں گے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے جو ورکرز ہیں ان کو ہم پرموٹ کریں میرا نام آصف نظامی ہے اور میرا اندرون پارٹی گیٹ سے تعلق ہے 1990 میں میاں شہباز شریف صاحب اس حلقے کے اندر آئے تو یہاں کا ایک درینہ مسئلہ تھا سوئی قیاس کا 92 کا دور تھا جب یہاں پہ پیپل پارٹی کا گھر تھا ایساڑے پنجاب دے گئے نے ایساڑے راتی کار دے نے میرا نام رانا شہزاد ہے اور میرا تعلق یو سی سینٹی سندرون باٹی گیٹ سے ہے جونیا کونسلر ہے دفتر جانے ہیں پی ٹی آئی دے بندے بیٹھے ہیں انہیں چی چیز آرپیہ لے رہے ہیں ان کے مرال تو بہت بلاند ہیں کہتے ہیں کہ مرتے دم تک اپنی پارٹی کے ساتھ ہیں السلام علیکم ایمرا نیوز میں میں محمد تکیر ناصر حاضر خدمت ہوں ناظرین ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے جس میں ہم یہ کوشش کریں گے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے جو ورکرز ہیں اور پچھلے پچیس تیس سالوں سے اپنی پارٹی کے لیے کام کر رہے ہیں ان کو ہم پرموٹ کریں تاکہ ان کے اور ان کی لیڈرشپ کے درمیان جو تھوڑی سی خلیج ہے جو فاصلہ ہے وہ کم ہو سکے تو آج اپنے اس پہلے پروگرام میں میں موجود ہوں باٹی لاہور کا یہ اندرون کا علاقہ ہے باٹی اور اس کی یونین کانسل ہے چھتیس تو میرے ساتھ اس وقت جو پاکستان مسلم لیگ نون کے ورکرز ہیں ہمیں سرے فیرست فروخ شفی صاحب ہیں اس کے بعد جہانگیر عالم چٹھا اور رانا شہزاد اس کے بعد ہمارے ساتھ آصف نظامی ساکب لطیف جنید عثمانی اور سحیل باٹ صاحب موجود ہیں تو ہم انشاءاللہ ان سے جانیں گے کہ ان کا جو پارٹی کا جو سفر ہے اس کا آغاز کیسے ہوا اور ابھی تک پارٹی کے ساتھ کیا افینیشنز رہیں سب سے پہلے ہم باتچیت کا آغاز کرتے ہیں فروخ شفی صاحب سے جو اس یونین کانسل کے وائس چیئرمن بھی ہیں تو ان سے جانتے ہیں کہ انہوں نے پارٹی کو جوائن کب کیا جی اسلام علیکم سر بتائیے گا کہ پارٹی کو آپ نے کب جوائن کیا تھا اور ابھی تک آپ کو کتنے سال ہو چکے ہیں پارٹی کے ساتھ کام کرتے ہوئے والیکم اسلام یہ نائنٹی ٹو کا دور تھا جب یہاں پہ پیپل پارٹی کا گھر تھا یہاں پہ کوئی مسلم لیگ کا جنڈا بھی نہیں اٹھاتا تھا اس وقت سے ہم نے یہ سٹارٹ کیا ہے اور ہم سب لوگ تھے دوست بھی تھے اور بڑے تھے کچھ چلے گئے ہیں ہمارے بیچ میں سے انہوں نے یہ سٹارٹ کیا اور الحمدللہ آج یہ مسلم لیگ کا گھر بن چکا ہے جی اب ہم جہانگیر چٹھا صاحب کی طرف جاتے ہیں تو یہ بھی ماشاءاللہ سے تقریباً تیس سال ہو چکے ہیں پارٹی کے ساتھ افیلیئٹ ہیں اور بہت ساری قربانیاں بھی انہوں نے دیا تو چٹھا صاحب بتائیے گا آپ نے اپنا جو سفر ہے پارٹی کے ساتھ اس کا آغاز کیسے ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم ایٹی ایٹ دے سعودی عربی چندہ تھا تو میں جو دو چھوٹی آیاں پاکستان دے چھ تو میں تھے آکے جو کچھ بکھے پپل پارٹی دا تو نون لیگ دا ایک بڑا بڑا ایک پپل پارٹی دا اتھا مرسنگاڈ اندھا تھی تو میں نواز شریف دے جو دو حکومت گئی تھی تو میرا چھوٹا پائی تھی جیڑا چھوٹا سکا پائی انہیں اس گال دے اتھا جشن منایا سی کہ میں نواز شریف دے کمجڑی ختم ہو گئی ہے میں آنو اپنے کول بلایا میں ہے یار کی معاملہ جڑا تُو راتھی کیتا اس تبادیاں چلائی ہیں میں نے تبادے کاٹے کیتے انہوں نے کہا گالے میں ہے نہیں یار گالے یہ کہ پاکستان دے چار صوبے نے میں کہا تے ساڑھا صوبہ جڑا نا سانو ساڑھا صوبہ سانو پیارا وے اے ساڑھے پنجاب دے گئے نے اے ساڑھے راتھی کاردے نے جو ساڑھے واسطے سوچنگے نا پاکستان واسطے پنجاب واسطے میں کو پپل پارٹی نہیں سوچے گی لہذا تیری مہربانی ہے تُو آئی تو بعد مسلمی لوگوں جڑی ہیں نا انہوں تُو جوائنڈ کر رہے ہیں اچھا رانا شہزاد صاحب آپ تو ماشاءاللہ بھی ینگ لگ رہے ہیں آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا اس پارٹی کو جوائنڈ کیے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام رانا شہزاد ہے اور میرا تعلق یوسی سینٹی سندرون باٹی گیٹ سے ہے ایٹی ایٹ میں پہلی دفعہ میرا ووٹ بنا اس وقت ہم سٹوڈنٹ تھے ہمارا تعلق ایم ایس ایف سے تھا اور اسی بنہا پر نظریاتی لوگ ہیں ہمارا ایک نظریہ تھا مسلم لیگ کے ساتھ تب ہم نے اس کو جوائن کیا پریکٹیکلی پولیٹکس ایٹی ایٹ میں میں نے پہلی دفعہ ووٹ کاس کیا اس کے باوجود کہ ہم وہ لیکشن ہار گئے اس وقت بے نظریر کے ہی پاکستان آمد ہوئی اور انہوں نے یہاں کلین سویپ کیا پہ بس پارٹی نے انہ کی گورنمنٹ بنی لیکن ایٹی ایٹ سے میں مسلم لیگ کے ساتھ تھا تب یہ نون بھی نہیں تھی صرف مسلم لیگ تھی اور اس کے بعد سے لے کے آج تک بے لوس ورکنگ کی ہے کام کی ہے پارٹی کے لیے اب ہمارے ساتھ اگلے جو ورکر ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے وہ ہیں آصف نظامی صاحب آصف نظامی صاحب اپنی اس یونین کانسل نمبر سینتیس کے لیبر کانسلر بھی تو ان سے بھی جانتے ہیں کہ ان کی جو افیلیشن ہے وہ پارٹی کے ساتھ کب ہوئی پارٹی کو انہوں نے کب جوائن کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام آصف نظامی ہے اور میرا اندرون پارٹی کے اچھے تعلق ہے میں یو سی تھرٹی سیمن کا لیبر کانسلر بھی ہوں اور پی ایم ایل این لیبر ونگ کا جوائنٹ سیکٹری لہور بھی ہوں اور میری پارٹی خدمات یہ ہے کہ میں انیس سو اٹھاسی میں میں نے مسلم لیگ نون جوائن کی تھی جو میرا سیاسی ستاتھ تھا اس کا نام تھا چوہدری محمد نواز کانسلر جو کہ اس دنیا میں نہیں ہیں ان کے ساتھ اپنے انیس سو اٹھاسی میں پارٹی جوائن کی اور جب میاں شباز شیف کا پہلے الیکشن نائنٹی ٹو والا تھا اس سے پہلے ہم لوگ پیپلز پارٹی میں تھے پیپلز پارٹی چھوڑ کے پنجابی میں کہتے ہیں پریاں میلا ہم چھوڑ کے سارے اس پارٹی میں شامل ہوئے اور پھر ہم لوگوں نے انتک میند کی فلیٹی ہوتل میں ہماری پریس مانفرنس ہوئی جس میں چوہدری نواز صاحب نے اعلان کیا کہ ہم مسلم لیگ نون کے ساتھ اپنا مجھنگ ہوں گے اور ان کے لیے دن رات کام کریں گے اور ہم نے ثابت کیا جی اگلے ورکر ہمارے ساتھ ساکیب لطیف صاحب ہے جو کہ چیئر مین لیبر ونگ لہور ہیں تو یہ بھی بڑے سرگرم کارکن ہیں اور ان کی بھی پارٹی کے ساتھ بڑی خدمات ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ساکیب لطیف ہے اور میرا تلق مسلم لیگ نون لیبر ونگ لہور سے ہے میں بھی اس کا ایک اتنا سا ورکر ہوں اور پارٹی نے مجھے چیئر مین نامزد کیا ہے میں میرا جو ورکنگ ہے انیس سو اٹھاسی میں جب اسلامی جمہوری اتحاد بناوا تھا تو یہاں پہ حافظ ورمان بھر صاحب جو تھے وہ اسلامی جمہوری اتحاد کے کینیڈیٹ تھے تو اس وقت جیسا کہ تمام دوستوں نے کہا کہ یہاں پہ پیپس پارٹی کا ایک بڑا توتی بولتا تھا کہ پیپس پارٹی کے یہاں پہ جنگیر بدر صاحب امیدوار تھے تو میری عمر اس وقت پر ہی تھا تیرہ سال میری عائش تھی تو پورا جو محلہ تھا نا ہمارا وہ پیپس پارٹی کا سپورٹر تھا اور ہمارا ایک گھر تھا جہاں پہ اسلامی جمہوری اتحاد کا پرچم لگا وہاں تھا نوستاروں والا تو میں نے وہاں پہ دفتر کھولا اس وقت عمر تھوڑی تھی پھر اس کے بعد انیس سو نبے میں میاں شباہ شریف صاحب اس حلقے کے اندر آئے تو یہاں کے ایک درینہ مسئلہ تھا سوئی قیاس کا تو میاں محمد شباہ شریف نے آج آپ دیکھیں گے ہر گلی کے اندر ہر دروازے کے آگے وہ میٹر لگاو ہے یہ شباہ شریف صاحب کی محبت تھی شباہ شریف صاحب کا یہ توفہ تھا اگلے ورکر جنید سبحانی ہے جو کہ ابھی جنگ ہیں لیکن پارٹی کے ساتھ ان کی بھی بڑی زبردست افیلیشن ہے اور بڑے سرگرم کارکن ہیں تو ان سے بھی جانتے ہیں کہ پارٹی کو انہوں نے کب جوائن کیا پارٹی کی ان کے ساتھ کیا افیلیشن ہے اور ان کی پارٹی کے ساتھ کیا افیلیشن ہے جنید صاحب ان کا میں بہت شکر گزار ہوں اور وہ پنجاب کے اندر کام کرنے والے یہ لوگ ہیں سوہیل بھٹ صاحب جو ہیں وہ لگتے تو بڑے سادہ سے ہیں لیکن بڑی دبنگ بات کرتے ہیں ہسی گئے ہیں انیس سو تراسی دن مسلمی ایک مسلمی ایک جنید جو سی وائن سی مینہ نواز شریف صاحب صاحب پھر آئے پھر انہا الیکشن لڑے ہیں وزیر اعلیٰ بنے مینہ نواز شریف صاحب پھر انہا نے وزیر اعلیٰ صاحب بنے پھر انہا نے اس ملہ خریف بہت کام کی تا مینہ نواز شریف نے مینہ چھو بہت شریف نے پھر خمزہ صاحب آئے بہت کام کی تا کوئی سڑک دے لو ٹوٹ گئی ہے بڑی کوئی نہیں مینہ سبتال چلے گئے نے سڑکاں ٹوٹ گئی ہے کوئی نہیں ایک موریاں بیخلو ٹوٹ گئی اور کوئی نہیں بڑی ایتر کجنا لیل چلے جاؤ سڑکاں ٹوٹ گئی ہے کوئی نہیں پی ڈی آئی نے بڑی تیسی ہے تھے یونین کونسلر ہے دفتر جانے ہیں پی ڈی آئی دے بندے بیٹھے انہیں چی چیز آرپیہ لے رہے ہیں جمن پر چیز آ اوہ دروہا تھا ساڑھے محمدہ تھا مخالف لیکشن لڑکے رہا ہے اوہ وال سیڈی چلا گئے ہو دفتر ہم جا گئے اندھرے سانو پیسے دے ہو اوہ کھانا خراب ہو جی پاکستان مسلم لیگ نون کے یہ جو ورکرز ہیں ان کی اپنی پارٹی کے ساتھ جو افیلیشن ہے وہ بڑی جنون قسم کی ہے اور ان کی پارٹی کے ساتھ محبت بھی بہت ہے اور دیکھیں کہ کوئی ایٹی ایٹ میں کسی نے پارٹی کو جوائن کیا کسی نے ایٹی تھری میں جوائن کیا پارٹی نے بھی ان کو پی بیک کیا پارٹی نے بھی ان کو عزت دی اگر انہوں نے اپنی پارٹی کو عزت دی ہے تو پارٹی نے بھی ان کو عزت دی ہے ان کے مرال تو بہت بلاند ہیں کہتے ہیں کہ مرتے دم تک اپنی پارٹی کے ساتھ ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اب جو پرائم منیسٹر ہیں وہ میاں شہباز شریف ہیں وزیر اعلیٰ میاں حمزہ شہباز ہیں اب وہ کس طرح سے پاکستان کی خدمت کرتے ہیں شکریہ